بسم اللہ فکمان عباہیں نوول ہے تمہارے ہیں تحریر ہے لائے باسمی کی اپیزوڈ سیونٹین تمہیں بھوک لگی ہے ٹرائیونگ سیپ پر برجمان علی نے اپنے برابر میں بیٹھے علمیرہ کو مقاطب کیا وہ جو سر کو شیشے سے ٹکائے بیٹھے تھی دیمے سے آنکھیں کھول کر اس کے چیرے کو دیکھنے لگی جہاں کوئی تاثرات نہیں تھے مجھے کچھ نہیں کھانا وہ دوبارہ روک تبزیل کے بیٹھ تھی گاڑی سڑک پر دوٹ رہی تھی وہ دوبارہ آنکھیں بند کے بیٹھ تھی جب اچانک بریک لگنے پر وہ جٹکے سے آگے ہوئی علمیرہ نے سیٹ کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑا اگر وہ یہ نہ کرتی تو اس کا سر سامنے لگتا بہت زور سے علمیرہ نے غصر سلی کو دیکھا جس کی نظر اب بھی ونڈو سکرین پر جمعی تھی علمیرہ نہ تم نے کچھ سنا اور نہ میں نے تم سے کچھ کہا پاک میں جو بات دیں ہوئی وہ وہیں ختم ہو گئی ہم جیسے پہلے رہ رہے تھے ویسے ہی اب رہیں گے تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی اس نے ساتھ لہجے کو اپنایا چند لمحے پہلے والا رویہ لہجہ اب اکمل تبدیل ہو گیا تھا علمیرہ خموشی سے اس کا چیرہ دیکھتی رہی علمی نے سوچا تھا وہ اشکیدن سوال کرے گی مگر اس کی طرف سے کچھ سوال نہ پا کر دی کی نصریں بساختہ اس پر گئی وہ ابھی خموشی سے اسے دیکھ رہی تھی کیا تمہارے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے علی کو تعجب ہوا میری مرضی سے پہلے کب فیصلی ہوتے ہیں جو مجھے اس پر سوال ہوگا اس نے استضایا مسکرات کے ساتھ بات گئی پھر اپنے نصریں پھیل لی مجھے کیوں سمجھ نہیں آتی تم وہ بڑھ بڑھایا تم بیٹھو میں تمہارے لئے کچھ لے کر آتا ہوں وہ گاڑی سے باہر نکلا وہ سامنے بنی ایک فور شاپ میں چلا گیا الویران نے ڈیش بورٹ پر رکھی ایک تسبیح دیکھی جو سلور کی تھی اس نے وہ تسبیح اٹھائی اس تسبیح کے اوپری حصے پر ایک نام لکھا ہوا تھا اردو کے الفاظوں میں لیکن آدھے نام کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا وہ ابھی اس تسبیح کو دیکھ کی رہی تھی جب اس نے کالی لونگ کورٹ میں ملبوس سر پر گول سی ٹوپی پہنے آنکھوں پر کارا چشمہ لگایا ایک شخص کو کھڑکی کے پاس کھڑا گاڑی کے شیشے کو کھٹ کھٹاتا پایا اس کی توجہ فوراً اس کالی ٹوپی والے شخص کی طرف مبزول ہوئی جس کا رنگ قدرے صاف تھا اور کال پر جڑیاں تھی وہ تقریباً چالس کے لطف پر کوئی شخص تھا اس نے گاڑی کے شیشے کو نیچے کیا شاید کوئی اہم بات ہو مگر وہ تو یہاں کسی کو جانتی نہیں تھی پھر یہ کون تھا وہ شخص شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا جیسے ہی آدھا گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ گاڑی میں رکھے وہ شاید گاڑی سے کچھ نکالنا چاہتا تھا اس شخص نے ایک نوٹ گاڑی میں چھوڑا اور المیرہ کے ہاتھ سے وہ تسبیح لینی چاہی مگر المیرہ نے پیچھے کی طرف سے وہ تسبیح اچھا لی اس شخص نے المیرہ کا غلط مانے کی کوشش کی المیرہ نے اپنی پوری قوت لگا دی کہ وہ اس شخص کے چنگل سے زاد ہو جائے اس نے اپنے ناکن اس شخص کے ہاتھ میں گاڑ دیئے اتنی شدہ تھی کہ ناکن اس شخص کے ہاتھ کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے المیرہ کا دم گھٹنے لگا آنکھیں باہر نکر رہی تھی اور سرک ہو گئی تھی پھر وہ شخص جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا المیرہ کے آنکھیں بند ہو گئی تھی وہ سمجھا کہ المیرہ مر گئی ہے شاید وہ تبھی وہاں سے چلا گیا سلیم تم جاؤ انسطنبول چلے جاؤ تمہاری باتوں سے کچھ نہیں ہوگا شاندر اور سلیم ہسپتال میں موجود تھے سلیم شاندر سے ملنے کی خاطر ادھر آیا تھا اس نے تمام معاملات کو سننے کے بعد کہا سلیم کو مشورہ دیا تم صحیح کہہ رہی ہو اگر وہ چاہتا ہے میں اس کے معاملات میں دکھن نہ دوں تو یہی بہتر ہے ویسے بھی مجھے بابا کی فکر ہے وہ پین کو پین کو انگلیوں اس کے بیچ بڑی مہارت سے کما کر اس کی بات کو صحیح قرار دیا سلیم میں یہاں ہوں تم بے فکر ہو جاؤ اس نے سلیم کو یقین دلایا یہی اتمنان ہے مجھے سلیم نے اس کے کاندے کو تھپکا اور پین سامنے میز پر رکھ دیا کیا تم سام سے ملے بغیر چلے جاؤ گے شانزے نے اس سے سوال کیا اسے میری ضرورت نہیں ہے شانزے سلیم نے دل پر داشتا اندازت نایر وہاں سے چلا گیا شانزے نے اسے باہر جانے تک دیکھا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اس نے سلیم کے لئے دعا کی شانزے اداس ہو گئی سلیم کے بعد بہت سے روکھ ہسپتال سے آئے اور گے مگر اس کی نظر اب بھی ہسپتال کے داخلی دروازے پر تھی پھر اس نے مٹھے میں بند پین کو دیکھا جو سلیم کی ہاتھ میں تھا کچھ دیر پہلے شانزے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے المیرہ لی بھاگ دیوے گاڑی کی طرف آیا اس کی ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ دوسری طرف رکھے اور ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھی اور المیرہ کی طرف آیا اس نے المیرہ کے گال کو تپ تپ آیا المیرہ بھی ہوش تھی اس نے المیرہ کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گردن کی طرف دیکھا جہاں انگلیوں کے نشان واضح تھا جیسے کسی نے اس کا غلط بانے کی کوشش کی ہو المیرہ آنکھیں کھولو علیہ نے المیرہ کے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے پھینکے وہ گہری سانس لیتی ہوئی اپنے آنکھیں کھول گئی سامنے علیہ کا دھندلا سا چہرہ تھا تم ٹھیک ہو علی نے جانچتے ہوئی نظروں سے اسے دیکھا المیرہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئی خود کو سنبھالتی ہوئی سر کو اثبات میں ہلا گئی اس سے اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب بھی اسی منظر میں کہیں قید ہو اس کی آنکھوں کے کنارے سرکھ ہو رہے تھے آنکھیں متوارم تھی وہ سکتے کے آلم میں ونڈو سکرین کو گروتی رہی المیرہ کیا ہوا ہے چند لمحہ بعد اس نے المیرہ کو پھر مخاطب کیا المیرہ نے بھی کی آنکھوں سی سے دیکھا پھر پھوٹ پھوٹ کر ہو دی آج اسے اپنی موت بہت قریب لگی آج سہی مائنیوں میں اسے موت سے خوف آیا وہ اس قفیت میں تھی کہ چاہ کر بھی اس کی زبان حرکت میں نہیں تھی میں مرنا نہیں چاہتی اس نے بامشکی لفظ ادا کیے پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا علی نے پہلے اس کا چیرہ دیکھا پھر اس کی گردن کو دیکھا جس پر ابھی بھی انگلیوں وہاں نشان وازیہ تھے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ علی نے تحمل کا مظاہرہ کیا مگر علمیرہ مسلسل رو رہی تھی علی نے سٹیرنگ پر زوردار ہاتھ مارا پوری شدہ سے علمیرہ پھر کام گئی اسے اپنے سوال اور بات نے دھورانا پسند نہیں تھی اور وہ غصے کا تیز بھی تھا اللہ مجھے صبر دے علی نے آسمان کی طرف دیکھا وہ اس کے رونے الجن زدہ ہو رہا تھا ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں علی نے گاڑی گمائی اور تیزی سے ہسپتال کی جانب رکھ کیا علی اس کی یہ حالت کس نے کی ہے اللہ اللہ شان سے اپنے روم سے نکلی وہ شان سے کے پاس ہی لے آیا تھا اسے اور وہ خود باہر کھڑا تھا روم کے مجھے نہیں معلوم کب سے بس روئے جا رہی ہے کوئی بات ہوئی تمہاری علی نے اپنے کان لو مسلتے ہوئے بری آنکے شان سے پٹکائی تم یہ دیکھو کتنی ڈری ہوئی ہے وہ تم اسے کموش نہیں کروا سکتے تھے شان سے نے اس کی بات کٹی اور بھاوریں اچھکاتے ہوئے اسے ٹوکا وہ جیسے سچویشن کو ڈیل نہیں کرنا آتا اور تم لڑکیاں تو ہوتی ہی ایموشنل ہو جرا سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتی ہو اس نے بازو لپیٹھتے ہوئے لا پرواہی کی حدیں بور کی شان سے نے اس کے اتمنان پر بے یقینی سے کاندے اچھکائے جیسے بات علی وہ بیوی ہے تمہاری اگر تھوڑی اور دیر ہوتی تو آج علم تم المیرہ کو کھو دیتے شان سے نے اسے بتایا علی نے شان سے کا چہرہ دیکھا اس کے ماتے پچند لکھیریں بنی پھر سمٹ کر دوبارہ گائب ہو گئی اگر وہ ہوش میں ہے تو اسے نیچے بھیج دو میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں اس کی مکمل بات سننے کے بعد اس نے کوئی حال چال پوچھنے کی بجائے ایک ٹکا سا جواب دیا پھر چابی کو ہاتھ میں جلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اس کے ماتے پر پریشانی یا خوف کی شکن تک نہ آئی وہ کتنا پتھر دل تھا علی شان سے نے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا اور سیدھا نیچے چلا گیا وہ واپس المیرہ کے پاس آئی المیرہ جان کیا ہوا تھا کون تھے وہ لوگ شان سے اس کے بالوں کو صلاحاتے ہوئے پوچھا مجھے نہیں معلوم وہ اچانک آیا کھڑکی بجا بجانے لگا المیرہ نے رونے کی وجہ سے اٹک تر بول رہی تھی میں نے جب کھڑکی کھولی تو تو وہ پھر اٹکی اس نے ایک آگز گاڑی میں پھینکا پھر اس نے وہ تسبیح چھینی چاہی مگر میں نے اسے پیچھے پھینک دیا پھر اس نے مجھے ماننے کی کوشش کی اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم المیرہ نے اپنے رونے پر کابو پایا جبکہ شان سے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اس کا ہاتھ اب بھی المیرہ کے بالوں میں تھا تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا شان سے انہی سے تسلی دی وہ اس ساتھ سے پرسلیم کی کی یہ حرکت فراموش کر چکی تھی المیرہ چلو میرے ساتھ نیچے سے ہے تمہارا انتظار کر رہا اس نے المیرہ سے کہا جس پر المیرہ نے اس بات میں گھتا نہیں لائی علی نے پوری گاڑی کا جائزہ لیا اسے وہ تسبیح دکھائی نہ دی اس نے ڈیش بورڈ پر ایک کاغذ دیکھا اس نے تفتیشی انداز میں کاغذ کو دیکھا پھر نیچلا ہون دانتوں میں نبائی اس نے اس مڑے ہوئے کاغذ کو دیکھ کھولا زیگم علی آج تو تمہاری بیوی زندہ بچ کی مگر اگلی بار اس کا جنازہ پڑھنے کی تیاری کرنا گمنا علی نے دانت پہنچے اور اس کاغذ کو مٹھی میں دبوجھ کے اپنی گاڑی پر زوردار لا تسید کی سے اپنے کاندے میں ٹھیس اڑتی ہوئے محسوس ہوئی کیونکہ زخم کچھا تھا ابھی کون کون ہو تم سلیم سلیم تم اگر ان سب کے پیچھے ہوئے تو قسم سے سارے تلق توڑ دوں گا میں تم سے اس نے زوردار ہاتھ گاڑی پر مارا اور دبی آواز میں گرایا اور ان سارے معاملات کا قصور فار ایک ہی شخص کو ٹھہرایا جب اس نے سامنے سے شانزے اور المیرہ کو آتے دیکھا المیرہ کیا آنکھ سرک ہو رہی تھی علی نے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا المیرہ پاؤں سمیت کر گاڑی میں بیٹی سینڈوچ اور پانی کی بوتل ہنوز سامنے رکھے تھے علی نے دروازہ بند کیا اور شانزے کے پاس آیا جو اسی انتظار میں کھڑی تھی المیرہ بہت ڈری ہوئی ہے علی تم اسے اکیلا نہیں چھوڑنا تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھ لیتے شانزے نے بازلہ پیٹھتے ہوئے علی کو تجویز دی علی نے لب پھینچ کر بھنورے اچھکاتے ہوئے اس کی طرف ناسمجی سے دیکھا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو اس نے دبیعواز میں سکتی سے کہا اس کے جیرے کی رگیں مارے گسے کے تن ہی ہوئی تھی اس میں حج ہی کیا ہے ذمہ داری ہے وہ تمہاری شانزے نے ذمہ داری لفظ پر زور دیا اس کی بات پر علی اکپل کے لئے خاموش ہو گیا سلیم کہاں ہے تم جانتی ہو اس نے بات تبدیل کی وہ بات گمانے میں ماہر تھا اچانک سوال پر شانزے بوکھلائی وہ مجھے نہیں معلوم شانزے جھوٹ کا سہارا لیا علی نے آتے جاتے لوگوں پر نظر گمائی پھر نیچلا ہونتاں تو تلے دبایا ٹھیک ہے اس دوابسی کے لئے قدم موڑے جبکہ شانزے اپنی انگلیوں کو بری طرح مسل رہی تھی علی جانتا تھا شانزے جانتی ہے سلیم کہاں ہے مگر وہ اس سے جھوٹ کیوں پول رہی تھی علی کو سمجھ نہ آئی علی نے ڈرائیونگ سے سنبھالی چند ساحتوں پات کاری شفاف روڈ پر پھسلتی ہوئی نظر آئی سارا رستہ دونوں کے مبین یک لفظ گفتگو بھی نہ ہوئی اور خموشی چاروں اطراف چھائی رہی نہ تو اس نے حال پوچھا اور نہ ہی اس کے آنسو پونچھے وہ دونوں لفٹ میں تھے علی میرا وقفے وقفے سے آنسو بہاتی جب بھی وہ اس واقعے کے بارے میں سوچتی بے ساکتا آنسو اس کے آنکھوں سے نکلتے جاتے اور کبھی کبھی ہچکی بن جاتی علی اس کے رونے سے سخت بیزار نظر آیا خدا کے لئے چھپ کر جاؤ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کی اور دیز آواز میں کہنی لگا اسے نہیں معلوم تھا چھپ کیسے کروایا جاتا ہے پیار کیسے نبھایا جاتا ہے جب جب وہ روتا تھا تو یہ ماش پاشا اسے ڈانڈ کر ہی چھپ کرواتے تھے بچ پر میں اور آج وہ بھی المیرہ پر یہی دعوہ اسپا رہا تھا وہ بچپن سے ہی سنگ دل لوگوں میں پلا بڑا اس کے دل سے ہر ایسا چھین لیا گیا تھا کموشی سے میرے پیچھے آو اگر اب تمہارے رونے کی آواز میرے کانوں سے گزری تو بہت برا ہوگا تمہارے لئے اس نے تیوہری چڑھائے اسے دمکایا پھر اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا تم یہی رہوگی اب سے اس نے جیسے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا پھر دروازہ بند کر دیا المیرہ نے سہمی نظروں سے اس کو دیکھا پھر دروازہ بند ہو گیا آسمان میں چلتے باطلوں کی طرح وہ ایک شخص ہے بدلتے رنگوں جیسا نادانے دل سمجھے بھی کہیں کہ کہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص اس جیسا لائے باسمی سلیم فون اٹھاؤ اس نے کتنی کالز کی مگر ایک کال کا بھی جواب نہ ملا رات اپنے آخری پہر کو پہنچ چکی تھی صبح ہونے میں کچھ وقت ہی تھا وہ ابھی تک گھر نہیں گیا تھا بلکہ ایک سنسان سی جگہ پر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا وہ ایک درخت کے ساتھ لگی بینچ تھی نہ وہاں بندہ تھا نہ بندے کی ذات وہاں صرف علی اکیلہ تھا اس نے میسیج بھی کیا مگر کوئی جواب محصول نہیں ہوا یوں اس کا شک یقین میں تبدیل ہو رہا تھا وہ گسے اور جنج لاہٹ کی ملی چولی کیفیت کا شکار تھا گسے میں آ کر فون زمین پر دے مارا ٹم ٹماتی روشتی میں اس کا سایہ کافی دراز نظر آ رہا تھا اس نے کنپٹی سے اپنے بالوں کو پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا ایک طرف اس کا بھائی تھا اور ایک طرف وہ لڑکی اس کے دل نے دعا کی کاش جیسا وہ سوچ رہا ہے ایسا نہ ہو کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ بابا صحیح کہتے ہیں یہ عورتیں سوائے ذہنی عذیت کے کچھ نہیں ہیں اس نے میرے بھائی کو میرا دشمن کر دیا وہ زوردار آواز میں چیخا حتیٰ کہ درختوں کے پتے اور زمین پر گیرے پتھروں اس بات کے گواہ بن گئے یا اللہ مجھے صبر دے مو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا پھر اپنی گاڑی کی طرف آیا اس معاملے میں وہ کسی کی مدد نہیں لے سکتا اسے اس معاملے کو خود سلجانا تھا رات کے پہر وہ اپارٹمنٹ میں داکھر ہوا وہ اندر کا حال دیکھ کر ایک پل کے لئے چون گیا ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی ساف سترائی ہر شیہ اور ڈرائننگ ٹیبل پر اس کے لئے کھانا بھی رکھا تھا جو کانچ کے برتنوں سے ڈکا ہوا تھا اس کے چیرے پر استضائیہ مسکراہت دوڑی اس نے اپنا کوٹ اتار کر خرسی پر لٹکایا اور کھانا دیکھا اس نے یقیناً فقط کارٹنے یا دل بہلانے کے لئے یہ سب کیا ہوگا علی نے سوچا پھر صوفے پر دیکھا وہ وہاں لیٹی ہوئی تھی شاید سو رہی تھی اور وہ بھی کہہ رہی نیت میں کیونکہ سارا دن مصروف رہا وہ یقیناً تھک گئی ہوگی وہ صوفے کے قریب آیا اسے سوتے ہوئے دیکھا پھر ایک چادر اٹھا کر اسے اڑائی وہ نیت میں چونک رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو پھر نیت میں ہی مسکرا دی وہ جب مسکرا دی تو اس کی آنکھوں کے پاس دو چھوٹی لکیریں بنتی تھی یہ بات علی نے نوٹ کی پھر اپنا کوٹ خرسی سے اٹھا تب بیٹروم کی طرف چل پڑا بیٹروم بھی کافی ساف سوترا تھا کی چادر بھی کافی سلکے سے بچھی ہوئی تھی اتنا سلکہ المیرہ میں اچانک کہاں سے آ گیا تھا اس کی خبر المیرہ کو بھی نہیں تھی اس نے علماری پر ایک کاغت چپکا پایا تم جب اس کمرے میں آوگے تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے یا پھر اس احسان کا بتل ہے جو تم نے پروفیسر کے جنازے والے دن مجھ پر کیا تھا اور نکاح والے احسان اب بھی باقی ہے وہ وقت آنے پر چکا دوں گی جس انداز میں وہ نوٹ لکھا گیا تھا اس سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ لکھنے والے نے اس کلم اور کاغت پر بھر کے غصہ اتارا تھا وہ اتنا کچھ بول سکتی تھی علی کو یقین نہ ہوا وہ یقینا ایک پہلی تھی کہاں وہ اس کے سامنے ایک مسوم شریف لڑکی تھی کہاں ایسا خطرناک خط کہ سامنے والے کا سر پھوڑ دے اسے یاد آیا اباس کو بھی رکھ کر تھپڑ رسید کیا تھا اس مسوم لڑکی نے علی کا ہاتھ بے ساکتا اپنے چیرے پر گیا پھر ججری لیتے ہوئے دونوں بھورے ہشکائی اینگری برڈ علی نے زیرے لب دہرایا